بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنے ٹیسٹ کے تیاری کر رہے ہوں گے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے نہیں ہیں اور پھر آپ وہی کوئسٹنز میرے سے کر رہے ہوتے ہیں جو میں ویڈیو میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوتا ہوں ناظرین و سامین یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے امپورٹن ہونے چاہ رہی ہے جنہوں نے پی اے ایف سیویلین میں اپلائی کیا تھا الڈی سی ایوڈی سی سٹینل ٹائپ ایسٹ یا کسی دیگر پوسٹ کے لئے خواہ کسی بھی دسٹرک سے اپلائی کیا ہو پاکستان کے اندر تو ان تمام لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹن ہے اسے انٹر کلاس بھی دیکھئے گا دوستوں کے ابھی تک کال لیٹرز نہیں ہیں میری تفصیلا تقریبا تمام سنٹرز سے بات ہوئی ہے ہر سنٹرز کے مطابق یہ ہی تھا کچھ سنٹرز کا کہنا تھا کہ ہمارے جن لوگوں کو کال کرنی تھی جن لوگوں کو کال ہم نے کی ہے وہ تو سلیکٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کینڈیٹرز کو ہم جوانا جواننگ لیٹرز کچھ دنوں تک بیج دیں گے ٹھیک ہو گیا ان کے ایون کی انٹریوز بھی ہو چکے ہیں لیکن کچھ سنٹرز جیسے لاہور کی بات کریں یا پھر فیصلہ باد کے علاوہ فیصلہ باد میں بھی چند لوگوں کو آئے ہیں لیکن چند لوگوں کے ابھی تک نہیں ہیں جیسے کہ یو ڈی سی کی لوگوں کو آئے ہیں لیکن باقی تمام لوگوں کو نہیں ہیں تو دیگر سنٹرز میں اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں کہ ابھی تک کالز نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرٹ لسٹ کیسے بنتی ہیں میرٹ لسٹ پہ اگر آپ دیکھیں کہ ستر لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ستر میں سے ان کو ستر کے ستر لوگ ریکوائیڈ نہیں ہوں گے انہوں نے جو ریکوائیرمنٹ رکھی ہوگی ہمیں پانچ یا چھ سیٹس چاہیے پھر اس کرے یو ڈی سی کے لیے تو انہوں نے پانچ سے چھ سیٹس کے لیے کم سے کم بیس کینڈیٹرز کو چننا ہے جن بیس کینڈیٹرز کو وہ شورٹ لسٹ کریں گے شورٹ لسٹ کرنے کے بعد پھر ان بیس کینڈیٹرز کے اندر وہ انٹرویو کروائیں گے انٹرویو جب ہوگا اس میں بھی یہ میرٹ بنے گا کہ کون لوگ کوالیفائیڈ ہیں کون لوگ لیجیبل ہیں جو لوگ لیجیبل ہوں گے ان کو جو نا لیٹر بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو ٹائپنگ ٹیسٹ بکرہ ہوتا ہے جو ان کا ریڈن ٹیسٹ ہوتا ہے تمام چیزوں کے حساب سے آپ کا جو پورا پروگرس ہوتا ہے وہ ہیڈکوارٹرز میں چلا جاتا ہے ہیڈکوارٹرز آپ کے لیٹرز بن کے آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے جن تمام دوستوں کے ابھی تک کال لیٹرز نہیں آئیں مزید ویٹ کر لیں امید ہے کہ ان کے کال لیٹرز آنا شروع ہو جائیں گے ناظرین سامین لاسٹ دنوں میں مجھے ایک میسیج مصول ہوا تھا جس میں ایک بھائی نے کال کی تھی لاہور سینٹر والوں کو پی اے ایف لاہور والوں کو ان سے پوچھا تھا کہ ابھی تک کال ہمیں مصول نہیں ہوئی تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کالز ابھی کر رہے ہیں لوگوں کو پندرہ طریق کے بعد جن لوگوں کو کالز آنا شروع ہو جائیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی اے ایف والے جسٹ کال کرتے ہیں یا پھر آپ کو میسیج کرتے ہیں یا پھر آپ کو ای میل کر دیتے ہیں جو آپ نے ان کا کونٹیکٹ نمبر دیا ہوتا ہے جو آپ نے رابطہ نمبر دیا ہوتا ہے اس پہ وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ الیجیبل ہیں تو آپ انٹرویو کے لئے آ جائیں ٹھیک ہے اگر آپ الیجیبل ہوں گے تو آپ کو لازمان جو آپ نے نمبر دیا ہوگا اس کو آن رکھنا پڑے گا تاکہ اس کے اب آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں اس طرح کے تمام ڈسٹرکس میں اسی طرح کا پروسیجر ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے پی اے ایف تمام ڈسٹرکس کے جو ہنا حساب سے اسی طرح کالز کرتے ہیں اور کال کرنے کے بعد آپ کو انٹرویوز کے لئے بلاتے ہیں انٹرویوز کے بعد آپ وہی لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں جتنے ان کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ اگر آپ کو انہوں نے انٹرویو کے لئے بڑھایا اور انٹرویو کے بعد وہ آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں کہ آپ سلیکٹ ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کا انٹرویو ہوا پھر وہ انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جتنی ان کے لئے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ان کے میرٹ کے پر کوالیفائی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو کال لیٹر نہیں آتا تو آپ مایوس نہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لئے کچھ بہتر سے بہتر سوچ رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ہمیں پیدا کیت ہماری رزقہ بدل بس بھی اسی نے رکھا ہوتا ہے اور جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نجانے کیوں نہیں دی ہم میں کیا کمیت ہے لیکن ایسا کبھی مت سوچئے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس سے بہتر کوئی نہ کوئی نظر یا معاشر رکھا ہوتا ہے جس سے ہم اپنی زندگی بہتر طریقے سے سروائب کر رہے ہوتے ہیں ایسے چند واقعات ہیں ہماری زندگی میں لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا انشاءاللہ میں اس پر تفسیراً کہیں ویڈیوز بنا کہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا تاکہ آپ کی ہستہ افزائی ہوتی رہے اور مزید اگر کوئی کسٹن ہو آپ ہم سے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا اور اپنے اپنوں کا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکے بان